بیسک میٹ لیب کمانڈز کے اندر چونکہ میٹ لیب بڑا پاورفل ٹول ہے یہ ہم نے پہلی لیب کے اندر ڈسکس کیا تھا یوزر فرینڈلی بھی ہے ٹھیک ہے گرافکس یعنی گرافیکل ویجولائزیشن کے کپیبلیٹیز بھی ہیں اس کے اندر اپٹیمائزیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول سسٹم ڈیزائننگ کا بھی ہم نے پارٹ ڈسکس کیا تھا وہ بھی ہے اس کے اندر امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے چونجز کر کے اور کچھ کمانڈز جیسے کہ اچھا اس میں میٹ لیب کی کپیبلیٹیز کے حوالے سے سیمو لنک آ جاتا ہے اچھا فزی لاجک ٹول باکس بھی اس میں ہے کوئی بچہ امیج پروسسنگ پہ کام کرنا چاہے وہ بھی اس میں ہے مشین لڈننگ کی حوالے سے ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر یعنی اپلیکیشن کہلیں وہ ہے سٹیٹکس ٹکس اور نہیں اور کیا رہا گیا جی یہ چیزیں کچھ اس کے اندر اویلیبل ہیں ان دس چیپٹر دا بیسک میٹ لیٹ کمانڈز فار منیپلیٹنگ پلیٹنگ اینڈ پلیٹنگ ویریبلز ہے بھی پریجنٹڈ ٹھیک ہے یہ وینڈو کو تین مین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہیں جی کمانڈ وینڈو ہے ٹھیک ہے کرنڈ ڈائریکٹری ہے تیسری کیا ہے اور کمانڈ ہسٹری ہے ٹھیک ہے یہ تین انپوٹ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ ڈیٹا ویریبل کا نام لکھتے ہیں اس کی ویلیو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں اگر آپ لوگ سیمی کالن کہتے ہیں کیا کہ اس کو آپ لکھ کے اے بی اے کاما بی سیمی کالن ہے یا جو بھی ہے سی کاما بی سٹیپس بھی دے سکتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی سٹیپ دینا ہے پانچ کا چھے کا تین چال جتنا بھی آپ نے سٹیپ دینا ہے اور بی کے دوران درمیان تو وہ بھی آپ ویلیو دے سکتے ہیں اچھا یہ ارے وغیرہ میٹ لیب کے اندر میٹرکس وغیرہ بنانے کے لیے کلیر ہم نے سی ایل سی اور کلیر یہ بھی ڈسکس کیا تھا کلیر کر لیتے ہیں ہم ونڈو یعنی جو پڑا ہوتا ہے سی ایل سی لکھتے ہیں تو ساری ورک سپیس کے اندر اگر ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے کسی ویریبل کو تو کلیر لکھ دیتے ہیں سی ایل سی لکھ دیتے ہیں تو وہ جو آپ لوگ جس پہ کمانڈ ونڈو ہوتی ہے اس میں سے چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ہم نے اچھا انورس میٹرکس کا انورس لینا ہے تو انورس آف ایم ٹھیک ہے ایک میٹرکس ہے فار اگزمپل ٹھیک ہے جی آئیگن ویلیوز آپ لوگوں نے پتنی پڑی ہیں نہیں پڑی اچھا ہمارے کام کی اس میں ہے زیروز اور پولز زیروز اگر آپ نے نکالنی ہے تو زیروز آف دس یعنی زیروز آف آر اور سی آر اور آر کراسی میٹرکس ہے کوئی ٹھیک ہے ایم کراس ان لکھتے ہیں آر کراسی لکھیں یا ایم کراس ان لکھیں آپ کی مرضی ہے ڈائیگنال نکالنا ہے تو ڈائیگنال لکھ دیتے ہیں کانجوکیٹ لینا ہے تو ایم ڈاٹ لکھ دیتے ہیں ایم کی اوپر وہ ایک کامہ ڈال دیتے ہیں گرافکس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی سرف کی کمانڈ ہے پلاٹ کی کمانڈ ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایکس وائی زی فار اگزمپل تین طرح کے ایکس بھی ہے وائی بھی ہے زی بھی ہے تو پلاٹس دی کلرڈ پیرامیٹر سرفیس ڈیفائنڈ بائی ایکس وائی زی ٹھیک ہے جی پلاٹ 3 کا مطلب ہوگا پلاٹ آ لائن این آر کیوگ تھرو ڈی پوائنٹس ہوس کوارڈینٹس آر ڈس ایکس وائی زی اچھا بلیو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے بی ہم لکھ دیں گے تو بلیو ہوگا یعنی کلر گراف کا کلر ٹھیک ہے گراف کا کلر کیا ہوگا بی فار بلیو جی فار گرین آر فار ریڈ سی فار سیان ایم فار مائی جنٹا اور پوائنٹ ہوگا تو اس کا مطلب پوائنٹ ہے وہ زیرو جاؤ لکھا ہے تو سرکل ہوگا ٹھیک ہے یہ پلاس مائنس ایکس ایٹس اٹرا ٹھیک ہے جی ایکس ایکس پہ ٹیکس لکھنا ہے تو ایکس لیبل ٹھیک ہے وائی لیبل پہ لکھنا ہے یعنی وائی ایکس پہ تو وائی لیبل اور پھر آگے اندر ہم ٹیکس لکھ دیں گے ڈس پلیز ڈا ایکس ایکس آن لکھیں گے تو ڈس ایکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے گریٹ کی کمانڈ بھی ہم نے یوز کی تھی تو یہ ڈاٹ 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 لگا جاتا ہے پوری یعنی کہ ڈاٹڈ آپ کے جو پاس گراف آتا ہے وہ سارا ڈاٹڈ ٹھیک ہے اور ایکس آف کر دیں گے تو ایکس کو ہائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے جی میکس دے فکر سکیر سکیر کی فار میں فگر آ جائے تو اس کے لیے آپ ایکس سکیر کی کمانڈ لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہولڈ آن ہولڈز دے کرنٹ پلاٹ اچھا یہ جیسے ہے پلاٹ دی فنکشن ایکس is equal to cause of t یہ پلاٹ کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے ٹائم دے دیں گے زیرو اور فور پائی دیکھیں نا ٹائم گیون ہے ہمیں زیرو اور فور پائی ٹھیک ہے پائی اور ون ایٹی یہ درمیان میں اس نے یوں کہلیں ایک طرح کا سٹیپ دے دیا ہے ایکس ایکس کیا ہے ایکس بھی گیون ہے cause آف ٹی اب پلاٹ کرنا ہے ٹی کو ایکس ایکس پہ یعنی کہ ایکس کی ویلیو کو اور گرین گرین کلر میں ایکس لیبل پہ ٹائم آ جائے گا وائی لیبل پہ یعنی وائی ایکس پہ کو سائن آ جائے گا ٹائٹل کیا دینا ہے آپ لوگوں نے ایکسیمپل ہے ہمارے پاس یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس نے نیچے کیا ایکسیمپل بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی گرین کلر میں ہے جی لکھا ہوا تھا ہم نے وہاں پہ کوڈنگ کے اندر کو سائن اس نے وائی ایکس پہ لکھ دیا اور نیچے نیچے کیا ہے جی ٹائم اس طرح سے آپ جو ہیں کوئی بھی ایکسیمپل سال کر سکتے ہیں ایک اور گیون ہے سب پلاٹس ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس جو ہیں اس کو پوری سکرین کو یہ ڈیوائیڈ کر دے گا تین چار حصوں کے اندر اچھا اس کو آپ رہنے دیں اس کے بعد سفیر اچھا سفیر کا آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو شاید سفیر کیسے ہم جو ہے نا وہ بناتے ہیں یہ کہہ رہا ہے ایکسیمپل ہے میکنگ یوز آف کمانڈ سفیر کی کمانڈ یوز کرنی ہے اور میش گریڈ کی کمانڈ آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دو کمانڈیں یہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے بنانا ہے سب سے پہلے ہم یہی بنا لیتے ہیں سفیر ایکس وائی زی ٹھیک ہے جی اور سفیر کہہ رہا ہے یہ ٹوینٹی کا ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ یونٹ سفیر فار یہ کہہ رہا ہے اسیم کر لیں ہم کہ ہم نے ٹوینٹی کا بنانا ہے ٹوینٹز کمانڈ یوں کہہ لیں کلر فور گراف پلاٹ کرنے کے لیے اس کو میں مٹا دیتا ہوں کیا تھا جی فارس فیر ایکس وائی زی ہم نے ایک سفیر بنانا ہے چھیک ہے جی یہ کلر فور ایک سفیر اس طرح کا بنے گا یعنی کہ تین طرح کی سرفیسز ہوں گی ایکس نیچے ہے ایک سائیڈ پہ وائی ہے ایک سائیڈ پہ یہ مطلب تین سائیڈوں کے اندر ایک سفیر بنا دے گا میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا سفیر کی کمانڈ اوپن کی ہوئی تھی میں نے اچھا ہاں میں نے مٹلیب اوپن کی ہوئی ہے کلرک کا تھوڑا سا ایشو تھا اچھا اسی پہ دیکھ لیتے ہیں ایسی کیسے ہوگی جی ایک سیکنہ بتا دیتا اور اچھا دوسرا ہے سرفیس کے لیے میش گریڈ کی کمانڈ ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس نے خود دی درمیان میں وہ دے دیا ہے میش گریڈ میں یعنی کہ درمانو سٹپ دے دیا ہے پوائنٹ ٹو کا چونکہ میش گریڈ میں ایک نا یوں کہہ لیں ایک میں دکھا دیتا ہوں ایک گراف بنتا ہے یعنی کہ سفیر کی طرح کا گراف نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی میش گریڈ کی ہم کمانڈ یوز کر رہے ہیں اور سرف کے اندر وہی چیز لکھ دی ہے جو کہ ہمیں گیون تھی ٹھیک ہے مائنس کارد آف ایکس یہ والی چیز نا یہ بالکل سیم ہم نے یہی چیز لکھ دی ہے ایکس اور وائی کے حوالے سے جی چی کلی سفیر کا بھی اور میش گریڈ کا بھی تو دونوں کا ریزالٹ کٹھا اس نے شو کروا دیئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میش گریڈ والی سرفیس جو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو ایک جھوکی ہویا اس کے اندر وہ سفیر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے اچھا ریزالٹنگ گراف جو آئے گا اگر کٹھی میں نے جس طرح بھی میں نے کٹھل جائے نا وہ لکھا ہے گراف ریزالٹنگ گراف is a sphere sitting on the bottom of surface سرفیس بنی تھی ایک سرفیس کے اندر ہم نے کیا رکھ دیا ہے سفیر رکھ دیا ہے یہ یہی ریزالٹ آیا تھا جی اچھا یہ آپ لوگ اس کا لے لیں ایک اور اگزیمپل ہے اس کا آپ لوگ لے لیں نا یہ کیا کہتے ہیں سکرین شاٹ لے لیں پرنٹ سکرین کر دیں اس کو آپ لوگوں نے یہ ٹرائی کرنی ہے اگزیمپل نمبر وان پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی میکنگ یوز آف کمانڈ میش گریڈ میش گریڈ کمانڈ یوز کریں پلار دا سرفیس this f of x اور y یعنی کہ یہ ایک ایک سرفیس کی یوں کہہ لیں ایکس ڈاٹ ای یہ والا چی کے ہیں اور میش گریڈ میں آپ لوگ اپنی مرضی سے ایک نا رینج دے دیتے ہیں اور اس کی آپ پھر پروگرام بنا لیتے ہیں سرف کی کمانڈ یوز کر کے موسیقی موسیقی موسیقی